نیلم کیا زندگی کے اندر ایسا پتھر ہے جو سب کو جگہ جگہ چینج کر دے گا بہت سارے سوال ہیں کہ لوگ نیلم کے پیچھے بھاگتے ہیں کچھ تو ایسا خاص ہے نیلم کے اندر جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اسے پہن کر اپنا بھاگے بدلنا چاہتے ہیں کچھ کر دکھانے کی اچھا دوستو اگر آپ ہائٹس پہ پیکس پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو شنی گرہ ہی ہے جو آپ کو اوپر لے کے جائے گا زندگی میں ہر سکھ سبیدہ پانا چاہتے ہیں تو شنی گرہ سے اوپر کوئی پتھر نہیں ہے جو نیلم ہے اس سے اوپر پتھر کوئی بھنا ہی نہیں ہے ہیرہ اس کی ٹکر کا ہے لیکن ہیرے سے تو بہت ہی اوپر ہے نیلم تو میں آج آپ کو ایک ڈیمو دوں گا دوستو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ملا ہے جہاں ہوگا بہت لوگ انہوں نے فائدہ اٹھا لیا ہے آپ پیچھے نہ رہیے گا تو میں پتھر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اب یہ پتھر دیکھیں دوستو یہ وہ نیلم ہے جسے بہودہ نیلم بولا جاتا ہے یہ مور پنکھی کے سمان ہے لسٹر دیکھئے بلکل کلیر نیلم ہے یہ تو دوستو بات کر رہے ہیں یہ سیلون کا 4.4 گریوٹی پتھر ہے کر دے گا آپ کے سپنے پورے اگر آپ یہاں سے نیچے آہی چکے ہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے سارے راستے وکرپ بند ہو چکے ہیں تو بلکل اپنا ہنسلہ نہ ہریے شنی کی مہادشاہ ہوگی ڈھائیا ہوگا ساڑھے ساتھی آپ کے اوپر چل رہی ہوگی اس وجہ سے ہی آپ نیچے آئے ہیں ورنہ دوستو زندگی میں کوئی ایسا پلینٹ نہیں ہے جو آپ کو ایک دم سے سڈنلی نیچے لاکے کھڑا کر دے گا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی جیبیں بھری رہتی ہیں گاڑیاں کھڑی ہیں بنگلے ہیں مکان ہیں دکانے ہیں سب دیکھ کیا ہے ختم زیرو سوشلی ڈیٹھ ہو جاتی ہے بندے کی اپنے آپ سے ایسے لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہو گیا میں نے تو ایسے کرم کرے ہی نہیں تھے تو دوستو یہ پچھلے جنموں کے کرم ہے شنی کی مہادشاہ سے بچنا ہے شنی کے پرکوب سے بچنا ہے تو صرف اور صرف ایک ہی ایسا ردن بنا ہے اور ایک ہی پلینٹ ہے وہ ہے خود شنی دیں ادھر ادھر بھاگیے نا آپ یہ نہ سوچیے کہ میں یہ کر لوں گا وہ ڈال لوں گا ایسے ہو جائے گا انیس سال کی مہادشاہ ہے ساڑھے سات سال کی اس کا ڈھائیا ہے ساڑھے ساتھی ہے ڈھائیا ہے ڈھائیڈے سال کے ہے تین سٹیپس کے اندر آتی ہے ساڑھے ساتھی تو دوستو پتھر کے میں آپ کو ایک دو چیزیں کلیر کر دینا چاہ رہا ہوں ایک آپ جو ڈائریکٹ پتھر لے رہے ہیں بغیر پوجا بغیر اس کو ایک گریوٹی دیکھیں وہ تو خطرے والا کام ہے میں آپ کو آج ایک ایک ایگزیمپل دوں گا ابھی تک میں نے یہ ایگزیمپل نہیں بتائی ہے آپ نے پرنسیز ڈائنا کا نام سنا ہوگا جو اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں آپ کو پتا ہے ان کا کرک لگن تھا اور سندرتہ اشور نے بہت بخشی ہوئی تھی شنی جو تھے وہ کرک لگن کے لیے مارکیش ہیں اب ان کو نیلم منا تھا ان کو کسی ایسرالوجر نے بولا تھا پرڈکٹ کرا تھا کہ آپ نیلم پتھر نہ پہنیے گا لیکن ان کو پیار ہی نیلم سے تھا تو ان کے جو پریمی تھے ڈوڈی انہوں نے میں نہیں بول رہا ہوں یہ تو بلکل ساری دنیا جانتے ہیں اس چیز کو انہوں نے ان کو نیلم کی رنگ گفٹ کری تھی دوستو اور جیسے ہی نیلم پہنا تھا ایک گھنٹے بعد ڈائنا کی مرتی ہو گئی تھی مر گئی تھی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ڈوڈی بچ گیا تھا اور ڈائنا ہی مری تھی یہ بلکل صحیح بات میں آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں دوستو ایسے نہ پہنیے کوئی بھی پتھر چین کروائیے وشیلیشن کروائیے کنڈلی کا پہنیے ایرزٹ کیوں نہیں آئیں گے اگر آپ اس کا پتھر کا ودھی پوروک ایک پوچھا کروا لیتے ہیں تو دوستو آپ کو نقصان کبھی نہیں ہوگا ہاں دوستو فور پوائنٹ جو گریوٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں فور پوائنٹ فور بھی آتی ہے وہ بہت مہنگا ہے اب چار گریوٹی کے پتھر میں آپ کو اور اس کے ساتھ چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت ساری میرے کو تو بہت ساری کالز آتی ہیں جو لوگ میرے سے کھافا ہیں جو سٹون بیچتے ہیں رمان جی آپ نے یہ کیا پنگا ڈال دیا ہے گریوٹی کا سپیسیفک گریوٹی ہے کیا ہمارے تو پتھر نہیں بک رہے وہ تو رک گئے ہیں اب اس چیز کو سمجھئے کہ جو لوگ چائنیز پتھر بیچ رہے ہیں ان کا بھلا ہوگا کبھی پہنیے ایک اچھا سیلون کا پتھر اور اپنا بھاگے چینج کریے اگر آپ کو یہ میرا اپیسوڈ پسند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ ہمارا حوصلہ بھی بڑھے اگر آپ میرے سے پرسنلی چنڈگرڈ آ کر ملنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں دوستو ٹیلی فونک اپنمنٹ لکھیں آپ ٹیلی فون پر بھی میرے سے بات کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں بہت جل تب تک کے لیے نمشکر دھنواد ہے وینا